ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹیفیکشن پانے کے لیے بل آئیکن پریس کریں میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک ایک تیس سال کا آدمی مٹن کے شاپ سے مٹن کاٹنے والا چاکو اٹھاتا ہے اور چھے لوگوں کو مارتا ہے جس میں اسے پانچ لوگ بری طرح سے گھائر ہوتے ہیں اور ایک آدمی کی موت ہو جاتی ہے یہ گھٹنا بینگلور کے انجنپا کارڈین کا ہے اور اس آدمی کا نام ہے گنیش پولیس نے اس کو پکڑا بعد میں پتا چلا کہ یہ ہمیشہ لوگوں سے لڑائی کرتا ہے اور اپنے ماں سے بھی لڑتا ہے لوگوں نے کہا کہ اس کی منسک سنتولن ٹھیک نہیں ہے اسی کے چیک کرنے کے لیے پولیس اس کو نیمانس میں چیک کر آکے پتا کرنے کی کوشش کر رہی ہے بینگلور پولیس نے سیڈیڈے کو چار لوکیشن پر ریٹ کیا جہاں پہ آئی پیل کے سٹے آباجی کا کام چل رہا تھا لوکیشن سے اکیس لاکھ روپیا پایا گیا اور بہت سارے موبائل یہ گھٹنا بینگلور کے انسندرہ پالیا کا ہے جہاں پہ ایک بیکری میں دو لوگ آتے ہیں اور بیکری اونر سے پیسہ کا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کچھ سمان اٹھانے لگتے ہیں بینہ پیسے دیئے ہوئے وہاں پہ ایک آدمی جو موجود تھا کچھ سمان لینے آیا تھا اس بات پہ اتراز ظاہر کرتا ہے اور منع کرتا ہے تو اس پہ لوگوں نے اس کی پٹائی سلوک کر دی اور اتنا بری طرح سے مارا کہ اس کا ناک ٹوٹ گیا سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی لوگوں نے اس کو بعد میں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر آیا اور اس کا علاج چل رہا ہے پتا چلا بعد میں کہ یہ لوگ بار بار یہاں آتے تھے اور سمان اٹھا کے لے کے چلے جاتے تھے اور پیسہ نہیں دیتے تھے لیکن ڈر سے جو بیکری کا اونر ہے پہلے کبھی ریپورٹ نہیں کیا تھا فوٹیج میں جو ایمیج آیا ہے اس سے یہ نہیں پتا چلا ہے کہ یہ لوگ پہلے بھی کچھ ایسا انسیڈنٹ کیے ہیں لیکن پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے ہیدر آباد میں جو فلڈ آیا ہے اس میں بہت لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے بہت لوگوں کو اپنا گھر چھوڑ کے جانا پڑا ہے اور ابھی تک سکسٹی ون لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور آئی ایم ڈی ڈیپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ بائیس تاریخ کو اور تیز بارش ہو سکتی ہے اس فلڈ میں تیس سال کے ایک آدمی جن کا نام آنند تھا وہ تیرہ اکٹوبر سے لا پتا تھے اور ان کی تلاش چل رہی تھی ان کو تیرہ اکٹوبر کو ایک کولنی کا جو بریج ہے اس میں کار میں جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور آئی ویٹنس نے کہا کہ ان کی کار جو تھی تیج بہاو میں رک نہیں پا رہی تھی اور پانی کے ساتھ چلی گئی تھی اس کے بعد سے ان کا تلاش چل رہا تھا بعد میں ان کا برڈی اور ان کا کار دونوں لیک میں پایا گیا ممبائی میٹرو آج سے شروع ہو گیا یہ میٹرو کی سرویس مارچ مہینے سے سسپنڈ کیا ہوا تھا کوویٹ نائنٹین کے وجہ سے یہ گھٹنا گازی آباد کی ہے ایک تیتیس سال کے ڈاکٹر کو ان کے کلینک سے ارسٹ کیا گیا یہ ڈاکٹر ایک عورت سے اپنے کلینک میں پہلی بار ملا جو ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے آئی تھی بعد میں وہ بار بار علاج کرانے وہاں آتی تھی اسی کے بیچ میں ان دونوں کے بیچ میں ایک ریلیشن ڈبلوپ ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے ریلیشن ڈبلوپ ہونے کے بعد عورت نے ڈاکٹر کے اوپر دباؤ بنایا اسے سادھی کرنے کے لیے لیکن ڈاکٹر بھی سادھی صدا تھا اور عورت بھی سادھی صدا تھی اس لیے ڈاکٹر اس بات کو ایوائٹ کر رہا تھا ڈاکٹر اس عورت سے چھٹکارہ پانے کے لیے ایک مورڈر کا پلان بناتا ہے سادھ سیکٹمبر کو ڈاکٹر بائیک پر اس عورت کو پہاڑ گنج لے کے جاتا ہے اور ایک ہوتل میں رکھتا ہے جب وہ سو رہی تھی اس کو چھوڑ کر واپس آتا ہے اور دوسرے دن کار لے کے پھر اسی ہوتل میں پہنچ جاتا ہے وہاں سے اس کو ساتھ میں لیتا ہے کہتا ہے کہ ہم اب چنڈی گھر جا رہے ہیں راستے میں دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے اور یہ عورت جو ہے اس کو اسثمہ کی بیماری رہتی ہے اس لیے اس کو سامس لینے میں پرابلم ہوتی ہے اسی بیچ میں ڈاکٹر اس کو ایک انجیکشن دیتا ہے جس سے وہ تھوڑی بےہوس کے جیسا ہو جاتی ہے بعد میں ڈاکٹر ایک ٹویل سے اس کے موں کو دباتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے بعد میں ڈاکٹر نے اس عورت کو راستے میں پھیک دیتا ہے اور واپس اپنے گھر جاتا ہے دوسرے دن سے ریگلر ڈیوٹی سرو کرتا ہے کلینک میں جاتا ہے مریضوں کو دیکھتا ہے یہ عورت کے ہزبن نے جب عورت واپس نہیں آتی ہے اور گھر نہیں پہنچتی ہے تو پولیس میں کمپلین لکھاتا ہے اور گازیاباد پولیس اسٹیشن اپنے اگل بگل کے اسٹیٹ میں اس عورت کا فوٹو شیئر کرتا ہے اور پوچھتا چالو ہوتا ہے ہریانہ پولیس اسٹیشن سے گازیاباد پولیس کو خبر آتا ہے کہ ایک لاش ملی ہے جو تصویر آپ لوگ نے شیئر کیا تھا اس سے ملتا جلتا ہے تو پتا کیا جاتا ہے تو پایا جاتا ہے کہ وہی عورت تھی تو اس کے بعد پولیس فون کو ٹریس کرنا شروع کرتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ اس ڈاکٹر سے لگتار بات ہو رہی تھی بعد میں ڈاکٹر کے اوپر دباؤ بنانے کے بعد ڈاکٹر پوری کہانی بتاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عورت اور مرد کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں چاہے وہ ڈاکٹر ہو آپ کبھی بھی اپنے پریوار کو کسی انجان آدمی کے ساتھ اکیلے نہ بھیجے تو بہتر ہو اور آج کا دور ایسا ہے کہ آپ کسی کے اوپر صرف اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے راہول گاندی نے ایک گراف شیئر کیا ہے اور اس گراف میں جو ارتھ بیوستہ بھارت کی وہ دکھا رہا ہے وہ گراف کہاں سے آیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو ورلڈ بینک کے پرف چیف ایکنومسٹ اور بھارت سرکار کے پرف مک آرثک سلکار پروفیسر کوشک بسو نے ایکنومک کی حالت اور کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے بیماری پر چنتہ جتائی ہے ساتھ میں ایک گراف کے جریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیسے دیس کی استطیع پڑوسی دیوسے کی تلنا میں خراب ہو رہی ہے اسی گراف کو راہول گاندی نے ٹوئٹ کیا ہے اور ڈائریکلی سرکار کے اوپر ایک نشانہ سادھا ہے دراصل اس گراف میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف کا ایکنومک گروت پروڈیکشن بتایا گیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ دس کنٹری جو ہے اس میں ہماری انڈیا کی ارث وستہ کتنی خراب ہے اور کرونا وائرس کے وئے سے بھی پرتی ملین میں بھی بھارت کا نمبر بہت زیادہ ہے کمل نات نے ایک کینڈیڈیٹ جو اوپوڈیشن کیے اس کے بارے میں کیا کہا دیکھی ملین میں بھارت کا نمبر بہت زیادہ پہنچے ہیں ملین میں بھارت کا نمبر بہت زیادہ پہنچے ہیں یہ کیا ایم ہے یہ کیا ایم ہے پہنچے ہیں لوگوں کو بشواس ہوئے مدی پردیش کی تلات نیزو رہا سکھا کربورا سکھا ہوئے مدی پردیش کی پہنچے ہیں بڑے بڑے پردیشوں سے ہوئے تاکہ ہمارے نوجوانوں اس ٹائپ کے ٹپنی کسی بھی پارٹی کے اوپر کوئی بھی جاتی اور کوئی بھی دھرمکاؤ آپ نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے بی جے پی والے اس کے اگنس میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں موسیقی 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 ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن پانے کے لیے بل آئیکن پریس کریں